تین بڑے ایشوز آپ نے بتائے ہیں سیاست کا معیشت کا اور سیکیروٹی کا اس کے حل کا کوئی شارٹکٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے ہمیں بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اس مسئلے کو سنجیدگی کے ساتھ حل کرنا ہے اور اس کے لیے بات جو ابھی مندوخیل صاحب نے بھی کی ہے درست بات ہے کہ جناب اب افام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا مفامت کا راستہ نکالنا ہوگا مل بیٹھ کر کوئی بات چیت کرنی ہوگی کوئی ایسا روڈ میپ بنانا ہوگا حکومت اور آپوزیشن کا جو حکومتوں کو گرانے کی بجائے محاضرائی پیدا کرنے کی بجائے ٹکراؤ پیدا کرنے کی بجائے سیاسی دشمنیوں کو اجاگر کرنے کی بجائے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ تلاش کرے اور اب اس وقت گین تو بنیادی طور پر حکومت کی کوٹ میں بھی ہے اور عمران خان کی کوٹ میں بھی ہے کہ دونوں طرف سے ایسے اشارے آنے چاہیے کہ جو آگے بڑھنے کے راستے کو انشور کر سکیں کیونکہ ابھی دیکھئے آنے والے دنوں میں جو سب سے بڑا مسئلہ آنے والا ہے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والا ماہدہ ہے اس کے نتیجے میں جس قسم کی بجلی مہنگی ہوگی جس قسم کی گیس مہنگی ہوگی جس قسم کے لوگوں پر ٹیکس لگیں گے اور جس قسم کی پرائیوٹائزیشن جب ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو بیروزگاری پیدا ہونے والی ہے اور آئی ایم ایف اس وقت سخت کنڈیشن کے ساتھ پاکستان سے بات چیت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے یہ کام کرو گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ایسی صورت میں جو عوامی ریلیف ہے وہ کب ملے گا لوگوں کو وہ چاہے وہ سندھ کے لوگ ہو چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہو بلوچستان کے لوگ ہو سرد کے لوگ ہو یا کسی اور خیبر پختونکا کے لوگ ہو سب لوگ اس وقت معاشی بدھالی کا شکار ہے اور معاشی طور پر ریلیف مانگنا چاہتے ہیں اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ہمارے جو علاقائی صورتحال ہے اس میں اندوستان کے ساتھ ساتھ اب اغوانستان کے ساتھ بھی ایک مسلسل ٹینشن چل رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ جو صورتحال ہے وہ تو ہم سے تقاضی ہے ایک ذمہ دار قسم کی سیاست کی اب اگر ہم نے ذمہ دارانہ سیاست نہیں کرنی اور وہی ایک دوسرے پر الزامات لگانے ہے حکومت آپوزیشن پہ لگائے آپوزیشن حکومت پہ لگائے دونوں ایک دوسرے کو غدار اور ڈاکو کہتے رہے تو مسئلہ تو حل نہیں ہوگا بلکہ اس سے مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب اس وقت گین جو ہے وہ زیادہ تحمل کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ آگے بڑھانی ہوگی اور اس میں سیاستدانوں کو زیادہ مچوریٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا چاہے وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہے وہ آپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں